آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسب نہ کتاب اللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے خود سمجھیں گے اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہماری طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے پہلی صورت میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے اپنی سمجھ سے اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے منعم شدہ بندوں بندے کاربند رہے ہوں اور کیا فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ان لوگوں کا راستہ اپناو ان لوگوں کی پیسے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں سبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا رجال اللہ کا حوالہ دیا تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلو رضو عالم صلو اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارش چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ اکرام نے حضور اخدس صلو اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور اس کے نتیجے میں صحابی بن گیا صحابی کے معنی کیا صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اور حضرت شاہ صلو اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ آج کر لوگوں میں دستور ہے کہ جب کسی بڑے کا تذکرہ کرتے ہیں عالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے لمبے چوڑے القاب لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ کسی کے ساتھ صحیح کسی کے ساتھ غلط جیسے میرے ساتھ غلط سالت القاب لگا جیے لیکن کسی کو امام کہا جاتا ہے کسی کو فقیہ کہا جاتا ہے کسی کو محدث کہا جاتا ہے کسی کو قطب دوران کہا جا خدا جانے کیا کیا القاب و آداب لوگوں نے بنا رکھے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و اجمعین کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں کوئی لقب نہیں لگا تھا کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا کوئی فخر المحدثین عمر بن خطاب نہیں کہتا کوئی شیخ الاسلام عثمان بن عفان نہیں کہتا وہاں کوئی لقب نہیں لگا تھا کیوں نہیں لگاتے بھئی بعد کے آنے والے جو ہیں ان کے ساتھ تو لمبے چوڑے لقب لگا رہے ہیں اور جو صحابی وہ ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے تو جواب میں فرمایا کہ ترابن فی انفی معاویہ تا خیر من الفی عمر بن عبدالعزیز معاویہ کی ناک میں جو مٹی حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئی تھی وہ ہزار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں تو صحابی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن بعد کے لوگوں کے لئے تو لمبے چوڑے القاب لگا رکھے ہیں اور صحابہ کے ساتھ کوئی لقب نہیں کیا وجہ ہے تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ارے وہ صحابہ اکرام کو جب صحابی کہہ دیا تو ان کو کسی لقب وقب کی ضرورت نہیں یہ القاب و آداب تو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن میں اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں تھی تو اس واسطے دکھا دکھا کر اس کے ساتھ القاب لگا دئے گئے اور وہ جو فارسی میں مصرہ مشہور ہے کہ حاجتِ مشاتنیس روحِ دلارامرہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کو سنگار پٹار کی ضرورت نہیں ہوتا اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہوتا وہ بغیر سنگار کے بھی خوبصورت ہے تو جب کسی کو کہہ دیا کہ یہ صحابی ہے تو سبھی کچھ کہہ دیا پھر وہ محدیس بھی ہے پھر وہ مفسر بھی ہے وہ شیخ الاسلام بھی ہے وہ سبھی کچھ ہے جب اس کو صحابی کہہ دیا صحابہ کا یہ مقام کس چیز سے پیدا ہوا صحبت نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اس نے ان کو صحابی بنا دیا صحابی بنانے کے معنی جامع الکمالات بنا دیا اور پھر ان صحابہ نے تابعین کی تعلیم دی ان کی تربیت کی وہ تابعین بن گئے تابعین کے بعد تبہ تابعین آئے وہ تبہ تابعین بن گئے یہ سلسلہ روز اول سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے چوتہ سو سال کے دورہ جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہم تو کتاب اللہ کے پیرو ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے اور اس کے نتیجے میں ترہ ترہ کے نظریات نے جنم لیا متذلہ پیدا ہو گئے خواریز پیدا ہو گئے کررامیہ پیدا ہو گئے جہمیہ پیدا ہو گئے قدریہ پیدا ہو گئے جبریہ پیدا ہو گئے اگر فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں کے عہد میں تو سینکڑوں فرقے پیدا ہو گئے وہ سب فرقے کہا تھے حسبنا کتاب اللہ کہنے والے کہ ہمیں بس کتاب چاہیے رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں لیکن انجام کیا ہوا تھوڑے تھوڑے دنوں ہر ایک نے اپنی چمک دمک دکھائی اور کچھ عرصے بڑا سکھکا لوگوں کے دلوں پر بٹھایا یہاں تک بٹھایا کہ بعض اوقات حکومتیں بھی ان کی آ گئیں اور ان کی حکومتوں نے جو صحیح دین پر چلنے والے تھے ان پر جبر و تشدد کا بازار گرم کیا امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے لیکن کیا ہوا کچھ عرصہ اپنی چمک دمک دکھا کر کچھ عرصہ اپنا زور شور دکھا کر وہ ایسے دفن ہوئے ماضی کے ملبے میں اس طرح دفن ہوئے کہ آج ان کا ذکر صرف تاریخ کے اوراق میں موجود ہے کوئی ان کا جاننے والا بھی موجود نہیں ایک نہیں سینکڑوں تو یہ عبرت کا سبق ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو رجال اللہ سے قطع نظر کر کے صرف کتاب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق اپنی فہم کے مطابق اور رجال اللہ کی کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کی تعلیم سے بے نیاز ہو کر چلنا چاہتے ہیں وہ سب چودہ سو سال کے اندر وہ سب ختم ہو چکے ہیں اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں ختم ہوتے رہتے ہیں نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں ختم ہوتے رہتے ہیں لیکن جن لوگوں نے دین کی تشریح کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر کی ہے اور دین کو ان کے ذریعے سمجھا ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ جس طرح صحابے کرام کے دور میں تھا الحمدللہ آج میں موجود وہ ختم نہیں ہونے والا کیونکہ یہ وہ ہے جس کو رسول کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی تو وہاں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا تو آپ یہ بھی فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا کہہ سکتے تھے کی نہیں جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ آپ نے یہ نہیں فرمایا فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح راستے کے اوپر جس کے معنی یہ کہ جو کتاب اللہ تو ہے ہی اپنے مقام پر جو لیکن کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو لے کر جو چلے گا وہی ہوگا صحیح راستے پر اور منجات پانے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے دو سلسلے عطا فرمائے ہیں اور اس میں افراط و تفرید جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ کافی ہے رجال اللہ کی ضرورت نہیں اس کا انجام میں نے بتا دیا کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں رجال اللہ چاہیے کتاب کی ضرورت نہیں یعنی ہم تو کچھ مقدس شخصیات سے وابستہ ہیں اور ہم جن کو مقدس سمجھتے ہیں ان کو ان کے تعظیم کریں گے ان کے تقریم کریں گے اور ان کے ان کا ہی نام لیں گے اور اس سے قطع نظر کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے وہ دوسری گمراہی میں چلے گا لہذا احتدال کا راستہ جو خود سورہ فاتحہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلو دین کی فہم میں بھی اور دین پر عمل کرنے کے طریقے میں بھی اسی لیے ہمارے ہاں شروع سے یہ سلسلہ متوارش سے آتا ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑے اصلاحی تعلق قائم کرے اور وہ اس کے امراض ظاہرہ اور باطنہ کا کی تشخیص کر کے اس کا علاج بتاتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں فرمایا گیا وَيُزَكِّهِمْ آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کا تذکیہ کریں یعنی ان کو پاک صاف بنائیں صرف تعلیم کتاب و حکمت پر اکتفا نہیں بلکہ تعلیم دے دی یعنی یتلو علیہم آیاتی قرآن کریم کے آیاتیں تلاوت فرما دی یعلمهم الكتاب کتاب کی تعلیم دے دی حکمت وَلْوَلْحِکْمَةِ حکمت کی تعلیم دے دی فرمایا اس پر وِبَس نہیں بلکہ وَيُزَكِّهِمْ اب ایک اور چیز کی ضرورت ہے ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کا تذکیہ کیا جائے یعنی علم تو بے شک حاصل ہو گیا لیکن علم حاصل کرنا تنہا کافی نہیں جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس علم کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا نہ جائے اور اسی کو حضرت ہے حکم علمہ تعبی رفمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا پڑو اور یہ جو کہا ہے نا جوتیوں میں جا پڑو یہ ایسی ایسی فضول نہیں کہہ دیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے تعلق اس قسم کا قائم کرو تو اس کو اپنے آپ کو اس کے اس طرح حوالے کر دو کہ اپنی رائے اپنا گمان یہ اس کے آگے کوئی حقیقت نہ رکھتا ہو قال رب بگزار صاحب حال شو پیش مردے کاملے پامال شو تو یہ ہوتا ہے جو جس کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں اکبر مروم نے کہا کورس یعنی تعلیم کے کورس کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں نہ کتابوں سے نہ کالج سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو اس لیے بڑے بڑے علامہ وقت وہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد پھر جاتے ہیں حضرت نانوٹوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی عمداد اللہ صاحب مہادر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس نانوٹوی جیسا فیلسوف جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ ایک اگر کسی زندہ قوم میں پیدا ہوا ہوتا تو آج اس کے افکار اور اس کے فلسفے کے اوپر اکیڈیمیں قائم ہو چکی ہوتی ہیں لیکن وہ حاجی عمداد اللہ صاحب مہادر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے اپنے امراض باطنہ کے علاج کے لیے اور تقوی کی صحیح کیفیت حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ وہاں سے یہ نسبت حاصل ہو اس لیے جاتے تھے کونو معا صادقین پر عمل کرنے کے لیے رہ پڑو صادقین کے ساتھ اور ان سے اپنی اصلاح کراؤ کیونکہ تذکیہ جس چیز کا نام ہے یعنی پاک صاحب بنانا وہ ظاہری پاکی یہ تہارت والی اور چیز ہوتی ہے یعنی بدن کی پاکی وہ ہے دل کی پاکی کہ دل میں حسد نہ آئے کسی سے بغض نہ آئے جس میں دل میں تکبر نہ آئے ریاکاری نہ آئے یہ امراض باطنہ ہے جو انسان کو کھوکلا کر دیتے ہیں روحانی اعتبار سے اس کے لئے بعض اوقات تھوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جو مکی زندگی گزاری اس مکی زندگی میں کیا تھا کفار کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے تب تی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں پاؤں میں زنجینیں ڈال دی گئی ہیں یہ سارا ظلموں سے تم ہو رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا قرآن کریم میں اس وقت کہ خبردار کسی بھی ظلم کا جواب نہ دینا کسی بھی ظلم کا جواب نہ دینا ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں کیوں نہیں تھی ارے بھائی کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اگر وہ دس مرتبہ مار رہے ہیں تو یہ دو مرتبہ مار دیتے ہو کسی اپنے اپنے مخالف کو اپنے دشمن کو کے اوپر کچھ ہاتھ اٹھا سکتے تھے اپنی سطاعت کے حد تک اپنا بچاؤ کر سکتے تھے لیکن حکم ہے کہ نہیں مار کھاتے جاؤ اور پھٹتے جاؤ ہاتھ نمت اٹھانا یہ پورا تیرہ سال کا عرصہ جو مکہ مکرمہ میں گزرا اس میں کوئی ہاتھ اٹھانے کی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس زارے زمانے میں ان کو ایک زبردست مجاہدے سے گزارا جا رہا تھا اس مجاہدے کے اندر اپنے نفس کا جو بت ہے وہ توڑا جا رہا تھا اس میں تکبر ختم ہو رہا تھا اس میں عجب ختم ہو رہا تھا اس میں فنائیت آ رہی تھی اس میں عبدیت آ رہی تھی اس میں توازو آ رہی تھی جب تیرہ سال مجاہدوں کی چکی میں پسنے کے بعد اخلاق کا تذکیہ ہو گیا اب ان کے مدینہ منورہ کی ریاست حوالے کی گئی تو درحقیقت ہر شخص کو اپنے ان باطنی امراض کا علاج کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک خاص طریقے سے گزرنے کی جس کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ رہو ان کے صحبت اٹھاؤ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا یہ نسخہ میرے لیے آپ کے لیے ہر شخص کے لیے ہے چاہے وہ عالم ہو جاہل ہو تعلیمی آفتہ ہو تعلیمی آفتہ نہ ہو کیسا بھی انسان ہو راستہ اس کا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے کسی متبع سنت بزرگ سے رابطہ قائم کریں اور رابطہ قائم کر کے اس سے اپنی اصلاح کرانے کی کوشش کریں اسی سے تقویہ حاصل ہوگا اب یہاں ایک سوال کا اور جواب دے دوں بعض اوقات دلوں میں اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے لائیں وہ اللہ والا کہنے والا تو کہہ گیا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے دکھے درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری تو جائیں کہاں کس کے پاس جا کر اصلاح کرائیں تو میرے والد ماجد حضرت مآلہ مصیبہ مشبی صاحب قدس اللہ تعالی سر رہو اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے لائیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود عمل کے کس اسفل سافلین میں ہوں لیکن اپنے لئے شیخ چاہتے ہیں جنہ دے بغدادی اور شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی جب شیخ کی تلاش کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی زندہ ہو کے آ جائے تو ہم ان سے اصلاح کرائیں گے اور جنہ دے بغداد زندہ ہو کے آ جائیں تو ان سے اس میعار پر تلاش کرتے ہیں جو ان بزرگوں کا میعار تھا حضور بیل صاحب فرماتے ہیں آرے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے تم جیسے ہو تو تمہاری اصلاح کے لئے الحمدللہ ہر دور میں مل جائیں گے اور اس کی دلیل امام راضی رمط اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمائی ہے اسی آیت کے تیر یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ حضور بیل راضی رمط اللہ نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر ہو تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی کہتے رہے کہ صادقین کے ساتھ ہی بن جاؤ لیکن صادقین اللہ میں نے ختم ہی کر دیا دنیا سے تو پھر گویا اللہ نے ایک ایسی بات کا مکلف فرما دیا جو انسان کے طاقت سے باہر ہے جو اللہ جللہ سے ممکن نہیں لہذا صادقین امام راضی فرماتا ہے یہ آیت پیشین گوئی ہے اس بات کی کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے البتہ ظاہر ہے کہ میار کا فرق ہوتا رہتا ہے خیر القرون کرنی سم اللہ یلونہم سم اللہ یلونہم فرق سے ہوتا رہتا ہے اب تم تو آخر القرون کے اندر اور کہتا ہے مجھے شیخ چاہیے خیر القرون کا اس کے بغیر میں کسی کو مانوں گا نہیں تو پھر وہ تو کبھی ملے گا بھی نہیں جس قرن میں تم ہو اس قرن کے مہیار کے مطابق صادقین انشاءاللہ موجود رہیں گے ہاں تلاش کرنے کی بات تلاش کرنے کی بات اور اس پر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی آج ملاوٹ کا دور ہے کوئی آٹا خالیس نہیں ملتا گھی خالیس نہیں ملتا تیل خالیس نہیں ملتا دودھ خالیس نہیں ملتا ملاوٹ ہیں لیکن جب کبھی خالیس چیز تلاش کرنا چاہتے ہو تو خوب تلاش جشتجو کر کے بتا لگاتے ہو کہ فلان جگہ فلان دکان پر خالیس گی ملتا ہے اور فلان دکان کے اوپر خالیس آٹا ملتا ہے تلاش کرنے سے مل جاتا ہے تو خالیس چیز ملتی نہیں خالیس آٹا نہیں ملتا تو آٹا نہیں کھائیں گے بھوس خالیہ کریں گے کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا بلکہ تلاش کرتا ہے جس تلاش کرتا تو فرماتے ہیں بھائی ایسے ہی شیخ بھی خالیس نہیں ملتا تو لیکن اگر تلاش کرنے والے کو مل جاتا ہے اور ضرور ملے گا بشرت کہ یہ تک میں والد صاحب ان سے کہنے لگے حضرت والد صاحب رحمت علیہ سے کہ کوئی ملتا ہی نہیں کہاں جا کے بیٹھیں کسی کے پاس کس کی صحبت اختیار کریں تو حضرت والد صاحب میں فرما تمہیں اور کوئی نہیں ملتا تو اپنے مسجد کے موزن کے پاس جا کر بیٹھا کرو اس سے فائدہ ہوگے تمہیں کیونکہ وہ پانچ وقت اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھو گے اس نیت سے کہ اللہ تعالی میری اصلاح فرمائے اس سے تمہیں فائدہ پہنچے تو بھائی یہ دین صحبت سے پھیلا ہے اور اس صحبت کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ ہم سب کے لئے ضروری تو پیغام آج کے اجتماع کا یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے سرفراز فرمائے ان کے صحبت میں بیٹھنے ان سے دین سیکھنے ان سے دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کی توفیق تب فرمائے بس یہ اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا اس ماشاءاللہ اس بڑے اجتماع سے کہ ہمارے دلوں میں اہمیت پیدا ہو گئی اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی تو انشاءاللہ یہ اجتماع بڑا کامیاب ہے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ